اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ علی عمران آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سی ایو آن لائن آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہے کنسٹریکشن انڈسٹری کی مشہور و معروف شخصیت میاں اتر صاحب میاں اتر صاحب اتر اسوسیٹ کے سی ایو ہیں ان سے جانیں گے کہ اتر اسوسیٹ کے نئے آنے والے پروجیکٹ کنسٹریکشن انڈسٹری کے مسائل اور ان کا حل اسلام علیکم میاں اتر صاحب اور پروگرام میں خوش آمدید جی والیکم السلام میاں اتر صاحب یہ بتائیے گا آپ کا کنسٹریکشن انڈسٹری میں کام کرنے کا تجربہ کیسا رہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی میں جب دوہزار چودہ میں بہریہ ٹون کراچی یہاں پہ لانچ ہوا تو ہم لوگ بھی بہریہ کے ساتھ ہی کراچی میں ریل سٹیٹ کے حوالے سے چونکہ ہم کام کر رہے تھے بہریہ کے ساتھ پنجاب میں اور اسلامباد میں تو ہم وہاں سے جب بہریہ ملک صاحب نے بہریہ کراچی بنانے کا ارادہ کیا تو ہمیں بھی انہوں نے یہاں بلایا اور ہم نے یہاں پہ اپنا پروجیکٹ لانچ کیا جو بہریہ ٹون کراچی کے نام سے ہمارا یہ سوپر آئی وے جنہ سوپر آئی وے کے اوپر ہے ہمارا یہ پروجیکٹ ہے کرائے بہریہ ٹون کا اور اس میں ہمیں انوائٹ کیا گیا اور ہم اس میں آئے اور یہاں پہ الحمدللہ ایک ایسا انفرسٹیکچر ڈویلپ ہوا کہ جس کو دیکھتے ہوئے ہر کنسکشن یا ہر ریل سٹیٹ والا جو بھی کام کرتا ہے جو انویسٹرز ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ یار ہمارے پاکستان کے اندر اس طرح کا انفرسٹیکچر میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی ہمیں ملتا ہے تو یہ الحمدللہ یہ عزاز ملک صاحب کو حاصل ہے کہ ملک صاحب نے اتنا خوبصورت اتنا ہیوج پروجیکٹ لانچ کیا یہاں پہ اور جو کہ ہم نے بہت کم عرصے میں اس کو اتنی ڈویلپ کیا اور آج آپ آئے ہیں آپ نے وزٹ کیا یہاں پہ اور آپ نے دیکھا ہوگا عمران بھائی کہ اتنی ڈویلمنٹ آپ کراچی میں نہیں نظر آئی ہوگی یا ہمارے ملک کے اندر کہیں بھی کسی جگہ پہ آپ کو ایسی ڈویلمنٹ نہیں نظر آئی ہوگی جتنی ڈویلمنٹ تیزی سے کنسکشن بہری اٹون کراچی میں ہو رہی ہے تو الحمدللہ جب اسی کو دیکھتے ہوئے اتنا اچھا انفرسٹرکچر دیکھتے ہوئے اترہ سوسیٹ نے بھی ذہن بنایا کہ ہم لوگ بھی یہاں پہ اب کنسکشن سٹارٹ کریں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم نے 2017 میں پہلا اپنا پروجیکٹ لانچ کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے جو بھی پیپر ورکس کمپلیٹ ہوتے ساتھ ہم نے 2018 تک ہم نے لانچ کیا تھا ہمارا اتھر امان کیسل کے نام سے الحمدللہ اس کی کنسکشن تیزی سے جاری ہے اور اپنی تکمیل کی طرف رمضہ ماں ہے ہمارا پروجیکٹ اس کے بعد ہم نے سیکنڈ پروجیکٹ آیا ہے بحریہ جی ٹی سی ہم نے جوائنڈ وینچر میں کیا جس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں میرا آفیس ہے یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہم نے ایک سال اور ڈیڑھ سال کے اندر ہم نے اس کو کمپلیٹ کر دیا اور یہ ہماری بلڈنگ الحمدللہ نیر ایسٹو کمپلیٹ ہے اور پوزیشن ہم دینے جا رہے ہیں ایک سے دو ماہ کے اندر اسی طرح ہمارے اور بھی پروجیکٹ آتھر ریزیڈنسیا مال ون اور آگے ہمارا بیریہ ہیلز کے نام سے ہے ہمارا کبیر ریزیڈنسیا ہے اور الحمدللہ یہاں پہ ہمارے تقریباً نو سے دس پروجیکٹ جو کہ کچھ پائپ لائن میں ہیں جن کچھ پروجیکٹ کے اوپر کام ہمارا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتے جائیں گے ہم اپنے کلائنس کے لیے اور اپنے جتنے بھی ہمارے انویسٹر ازراعت ہیں ان کے لیے یہاں پہ بیریہ ٹون کے ساتھ مل کے آگے پروجیکٹ بناتے جائیں گے اور جسے ہمارے کلائنس کو انویسمنٹ کریں ان کو فائدہ ہو جو ہمارے کلائنس اینڈ یوزر کلائنٹ ہے ان کے لیے رہنے کے لیے ایک اچھی رائش ایک اچھا لائف سٹائل ان کو دیا جائے یہ اثر حسوسیت کا ایک ایم ہے ایک وی این ہے انشاءاللہ بیریہ ٹون کے اندر ہم یہ کام کر کے اپنا لوگوں کو اچھی ایک لیونگ سٹینڈر دیں گے انشاءاللہ میاں صاحب کنسٹرکشن انڈرسٹری کو کن مسائل کا سامنا ہے اور بلڈر حضرات کیا چاہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے فوری ایسے ایک دامات ہوں کہ کنسٹرکشن انڈرسٹری میں بہتری آسکے عمران بھائی جب شروع میں یہ کوورڈ آیا تو کوورڈ کے اندر ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایک بلڈرز کے لیے کنسٹرکشن کے شبہ جات کے لیے ایک ایمونسٹری مطارف کروائی اور اس میں ایمونسٹری سے کنسٹرکشن کو ہمارا الحمدللہ بوسٹ اپ ملا اور ہماری جتنی بھی ریال سٹیٹ کے حوالے سے کنسٹرکشن کے حوالے سے جتنے بھی معاملات تھے ان کے اندر ہمیں ملا اور وہ ہماری ملکی معاشیت کے لیے اتنا اچھا ثابت ہوا کہ کرونا کے اندر بھی ہم نے بہت اچھا کام کیا اور ہماری جو انڈرسٹری کا پیہ تھا وہ رواں دما رہا وہ رکا نہیں باقی ادر کنٹریز کی طرح یہ ہمارے بہت اچھا اقدام تھا ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا اسی طرح ہم اور بھی ان سے توقعات رکھتے ہیں کہ آگے نیکسٹ جس طرح یہ مہگائی ہو رہی ہے ڈالر بڑھ رہا ہے ہمارا سٹیل کے ریٹ بڑھ رہے ہیں ہمارے سریعہ کا ریٹ بڑھ رہا ہے تو اس حوالے سے ہم کہیں گے کچھ نہ کچھ اقدام ایسے گورنمنٹ کرے کہ جس طرح کورڈ کے اندر ہم نے مشکل حالات سے اپنے ملک کو الحمدللہ ہمیں نکالا اور ہمیں کچھ دوسرے ملکوں کی بنسبت ہم نے اچھا کردار ادا کیا اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ اس میں کوئی رول ادا کرے اور اس کو ریٹس کے اوپر جو بڑھتے جا رہے ہیں دن بعد دن ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے ہمارا رپیہ کی ویلیو نیچے گری ہے اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ ایسا اقدام کرے کہ ہمارا رپیہ اوپر آئے یہ ڈالر نیچے رہے اور ہمارے جو جتنے بھی کنسکشن کے حوالے سے ہمیں میٹیریل ہمیں نیڈ ہوتا ہے اس کے ریٹس کم زیادہ نہ ہوں کم کیے جائیں یا سٹیل ہو جائیں رک جائیں تو آکے ہم اپنے ملک کو زیادہ سے زیادہ دیویلپ کر سکیں زیادہ سے زیادہ اچھا ہم اس کے اندر کنسکشن کر کے اس کو زیادہ خوبصورت بنائیں میاں صاحب کووٹ کی وجہ سے پوری دنیا غاربان متاثر ہوا آپ کو ان دنوں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا تفصیل سے بتائیے گا عمران بھائی شروع میں جب کورڈ آیا تو اس وقت تھوڑا سا فیل ہوا اور اس کے بعد جو ہی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ گورنمنٹ ایک ایمنیسٹری اس کے لیے لیڈی کنسکشن کے بزنس کے لیے اور اس سے ہماری تقریباً کوئی ساٹھ سے میں سمجھتا ہوں ساٹھ سے باسٹھ قسم کی انڈسٹریز کا پیہ روا دوا رہا اور اس سے ہمیں جو مشکلات ہی ہماری کورڈ کے دوران وہ ہمیں فیل نہیں ہوئیں ہمارا کام اور اچھا ہوتا چلا گیا میاں صاحب اتر اسوسیئٹ کے نئے پرجیکٹ کون کون سے آ رہے ہیں اور جو پرجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں اور جو ابھی تیار ہو رہے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے گا جیسا کہ شروع میں میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں الحمدللہ کہ اتر اسوسیئٹ نے سب سے پہلا ہمارا جیسے ہی ہم کراچی میں آئے تو کراچی کی ڈویلمنٹ ہوئی ہمیں پوزیشنز ملا ہمارے تھیم پاک کمرشل ہے جو کہ بہت ایک آئیڈیل لوکیشن ہے بریہ ٹون کی بریہ گیٹوے سے آپ انٹر ہوتے ساتھ آپ کو سب سے نیر اسٹرین جو ایک بگس کمرشل ملتا ہے وہ بریہ ٹھین پاک کمرشل بولا جاتا ہے اس کا نام بلوگ کا نام دیا جاتا ہے تو الحمدللہ اثر ایسوسییٹ نے وہاں پہ ایک بہت اچھی پرائیم لوکیشن ہے کارنر پلوڈ ہے اس کے اوپر اثر امان کے نام سے ایک پرجیکٹ لانچ کیا جس کی کنسکشن تیزی سے جاری ہے الحمدللہ اس کے ہم فورت فلور ہم ڈال چکے ہیں دو بیسمنٹ اوپر پلس فورت فلور ہمارا کام تیزی سے اس کے اوپر جاری ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جی ٹی سی جنار ٹریٹ سینٹر جو گیٹ کے بالکل آپ جب انٹر ہوتے ہیں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اثر ایسوسیٹ ہمارا ہیڈ آفیس ہے یہ بلڈنگ ہم نے جوائنڈ اور وینچر میں کچھ دوستوں سے مل کے بنائی اور ڈیڑھ سال کے کم عرصے میں ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا اور الحمدللہ ہم اس کا ایک ماہ سے ڈیڑھ ماہ کے اندر اس کا پوزیشن بھی دینے جا رہے ہیں اسی طرح اثر ریزیڈنسی ہمارا بیریہ ہیڈ آفیس کے اپوزیٹ بن رہا ہے اس کی کنسکشن بہت تیزی سے جاری ہے وہ آٹھ ماہ کے اندر اس کی ایٹھ فلور ہم کنسک کر چکے ہیں ٹین فلور کی وہ بیلڈنگ ہے اس کا بھی پوزیشن اللہ کے فضل و کرم سے اثر ایسوسیٹ انشاءاللہ دو سے تین ماہ کے اندر ہینڈ آور کر دے گی اپنے کلائنٹس کو جن انویسٹرز نے ہمارے ساتھ انویسمنٹ کی ہے اسی طرح اور پروجیکٹس ہیں ہمارے ابھی کوئی پائپ لائن میں ہیں جن کے اوپر ورک ہو رہا ہے جن کے میپس بن رہے ہیں جو اون گرون پوزیشنز کے جو ایشیوز ہوتے ہیں بیریہ کے ساتھ وہ ہم کر رہے ہیں پیپر ورک کمپلیٹ ہو رہا تو وہ بھی پروجیکٹ باہر نظر آئیں انشاءاللہ کنسکشن ہوتے نظر آئیں میاں صاحب کافی ٹائم کے بعد کوویڈ کی وجہ سے پوری دنیا کے حالات خراب رہے لیکن اب تمام دنیا میں کاروبار شروع ہو گیا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اب کنسکشن انڈسٹری میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی جی کیوں نہیں الحمدللہ پہلے بھی جب آپ کرونا جب آئیات اور پاکستان کی محشیت الحمدللہ اسی طرح نما دمائے رہی اور بہتری ہوئی ہماری محشیت کے اندر اور کنسکشن کے شبے کی وجہ سے ہی یہ بہتری آئی اسی طرح میں سمجھتا ہوں جتنے ہمارے جو کرونا کی وجہ سے ہمیں کوئی ٹائمنگ کم دی جاری تھی اور کچھ جو بھی ہماری کوئی انڈسٹریز بند کی جاتی تھی کہ کرونا ہے اس پر کام نہیں کر سکتے کورڈ کو روکا جائے کورڈ کو زیادہ پھیلے نہ دیے جائے جس وجہ سے ہمیں مشکلات تھی الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے یہ ابھی آپ نے بتایا بھی کہ سنڈے کا بھی اوپن کر دے ہیں اس سے بہتری آئے گی انشاءاللہ جو ہماری غربت ہے جو کہ ہمارا مزدور طبقہ ہمارے لیبر طبقہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے ان کے گھروں میں رزق اسی طرح رماد ہمارے کا کام رکھتے ہیں ہماری سائیڈیں رکھتی ہیں تو آپ کو پتایا کہ ایک سائیڈ کو پر کتنا لیبر کام کرتی ہے تو ان کا کام رکھتا ہے ان کے گھروں کے چولے بجھ جاتے ہیں تو اس لیے یہ کام نہیں بند ہونا چاہیے یہ اللہ کرے یہ کرونا کی آفت سے ہم لوگ الحمدلللہ نکل چکے ہیں اور پوری دنیا نکلے ہماری دعا ہے تاکہ ہر جگہ کام چلتا رہے اور ہماری قوم ہماری جتنے بھی لوگ یہاں میں بے روزگار ان کو روز چھا روزگار ملے اور ہمارے کام اسی طرح رماد ہمارے میاں صاحب آپ ایک مشہور بلڈر ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک الان کیا تھا کہ پچاس لاکھ گھر عوام کو دیے جائیں گے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا اس حکومت میں یہ ممکن ہے اور کیا تمام بلڈر وزیراعظم کے اس پروگرام کو سپورٹ کریں گے بلڈر تو دیکھیں پرائیم منسٹر تو پرائیم منسٹر ہوتا ہے ملک کا بائی باپ ہوتا ہے تو وہ اگر انہوں نے انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ ہر کام کو اگر بندہ کہے تو سکتا ہے بول تو سکتا ہے کر نہیں سکتا اگر خان صاحب اسی کو اپنے جتنے بھی ہمارے ریل سٹیٹ کے حوالے سے جتنے ہمارے بڑے بلڈرز ہیں یا ان سے مشاورت کرتے ان کو بلاتے اپنے پاس اور ان سے ڈسکس کرتے اور ان کو کوئی اچھا اہم پلان دیتے اور اس کے اوپر یہ گھر بھی بن جاتے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا کام رمہ دمہ ہوتا آپ کو نظر آتا میرا خیال سے کچھ ٹی وی میں خبریں میں نے بھی سنی ہوئی ہیں گھر بن رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس کام تو ہو رہا ہے لیکن پچاس لاکھ گھر بنانا آسان کام نہیں ہے اور اتنے کم عرصے میں پوسیبل نہیں ہے خان صاحب نے کہا ہے تو اس کا جواب خان صاحب ہی زیادہ بہتر دے سکتے ہیں میاں اتر صاحب ہم نے پچھلے ادوار میں دیکھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں بہت مسائل پیش آئے جو انہوں نے یہاں گھر خریدے ان میں ان کو کافی مشکلات پیش آئیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ لوگ اوورسیز پاکستانیوں کو کیا سہولتے دے رہے ہیں نمبر بین تو اوورسیز حوالے سے آپ نے بات کی اوورسیز کلائنٹ الحمدللہ بحریہ ٹون میں میرا خیال ہے کہ ہم مجھے سولہ سال ہو گئے ہیں بہریہ ٹون کے ساتھ اٹیش تو جتنا پیسہ میں نے پاکستان میں بہریہ ٹون کے ذریعے میں نے چونکہ میں ان کے ساتھ اٹیش تو ان کی چیزیں بیچتا ہوں بہریہ ٹون کی تو مجھے پتا ہے کہ جتنے کلائنٹس ہمارے اوورسیز سے پیسہ پاکستان میں بھیجتے ہیں اتنی میں اور سوسائیٹیز میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا خیال ایک کم انویسمنٹ آتی ہوگی میں سمجھ دا ہوں کہ سکسٹی پرسنٹ اگر پاکستان سے انویسمنٹ ہو رہی ہے ہمارے پروجیکٹس کے اندر اور فورٹی پرسنٹ ہمارے ساتھ آورسیز پاکستانی ہمارے پر لائے کرتا ہے اعتبار کرتا ہے اور ہمیں ہمارے ساتھ انویسمنٹ کرتا ہے اور الحمدللہ ہم ان کو اپنے پاکستانی بھائیوں سے زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں زیادہ ان کی انویسمنٹ کی کیر کرتے ہیں تاکہ ہمارے آورسیز پاکستانی بھائیوں کو باہر بیٹھے ایک ملک سمندر پار بیٹھے ان کو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو اور الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ آج اثر ایسوسیئر دنیا میں مانا جاتا ہے دنیا میں نام ہے کہ اثر ایسوسیئر جہاں بھی کوئی نام لیتا ہے الحمدلللہ اللہ کا کروڑوں حسان ہے میرے اللہ پاکہ کہ لوگ اثر ایسوسیئر کے اوپر آنکھیں بند کر کے پیسے دے جاتے ہیں اور انویسمنٹ کرتے ہیں میاں صاحب آپ ایک کامیاب بزنسمن ہے اس کاروبار میں نئے آنے والوں اور جو یہ کاروبار کر رہے ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کن اصولوں پر عمل کریں تاکہ وہ اپنے کاروبار کو کامیاب کر سکیں بہتر کر سکیں عمران بھائی الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے بھی ہماری حکومت نے بھی اس کو انڈرسٹری کا درجہ دے دیا ہوا ہے اب تو میرا خیال ہے پہلے لوگ اس کو اتنا اچھا کام سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے میں نہیں جانتا لیکن اب الحمدللہ کہ انڈرسٹری کا درجہ ملنے کے بعد یہ بھی ایک اپرچنٹی آئی کہ لوگ اس کو لائک کرتے ہیں اس میں آنا چاہتے ہیں اور میرے خیال سے اس کام کے اندر انسان جتنی جلدی ان کرتا ہے جتنی جلدی سیکھتا ہے کماتا ہے اور حلال رزق اپنا لے سکتا ہے اور باقی بنسبت کسی اور کام کے نوکری کے نہیں حاصل کر سکتا ہے اس لیے میرا میسی یہی اپنے نوجوانوں کے لیے جو پڑھ پڑھ لکھے فارغ ہوتے ہیں وہ باقی ادھر بینکس نوکری یا ادھر ادھر کسی بھی نوکری کہ میں خلاف نہیں ہوں وہ ہر انسان کا اپنا ایک ہے لیکن میرا میسی یہی ہے چونکہ میرا بزنس ہے میں نے یہاں سے کمایا ہے میں ان کو بھی کہوں گا جو انسان مسلمان اپنے لیے پسند کریں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث مبارک ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں تو میں نے اگر یہ بزنس چیوز کیا ہے تو میں اپنے ہر آنے والے نوجوان ہر اپنے جتنے بھی سٹوڈنس فارغ ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں پارٹی ہمیں اس کو دیکھیں اس کے اوپر تھوڑا گور کریں یہ گھر بیٹھ کے آن لائن بھی کام کر سکتے ہیں آن لائن بھی کام کیا جاتا ہے بیری اٹون جیسے پروجیکٹس کے اوپر یا اور بھی کوئی سوسائیٹی جو اچھی بنی ہوئی ان کے اوپر تو آپ اس میں کام کریں اور بہت جلد آپ اپنے گھر والوں کے لیے ایک اچھا سرمایہ کٹھا کر سکتے ہیں اچھی انکم کر سکتے ہیں تو بس میرا یہی میسیج ہے کہ جو نیک نیکی سے دل صاف کر کے اور انسان کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے اور اس کو کامیابییں ملتی ہیں میاں صاحب نے پہلے دیکھا کہ بینک جو ہے وہ کنسٹریکشن انڈسٹری میں انویسمنٹ نہیں کر رہے تھے کرزے نہیں دے رہے تھے وزیرعظم عمران خان صاحب کے دور میں یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اب آسان کرزے کنسٹریکشن انڈسٹری کے لیے دیے جا رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ بھی بہت اچھا ہے کہ جو ہمارے نوکری پیشہ لوگ ہیں بچارے جن کے پاس لمسم اماؤنٹ نہیں ہوتی ان کے لیے یہ بینک نے یا گورنمنٹ نے جو پلیسیاں بنائی ہیں اب سٹیٹ بینک اور پاکستان نے یہ پلیسیز بنائی ہیں اس کے اوپر کرزے دینے کی آسان قصتوں میں کرزے دینے کی تو میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہے ہمارے وزیراعظم صاحب کا بھی وین ہے کہ چھت دی جائے گھر دیا جائے پناہ گاہیں بنا رہے ہیں تو پناہ گاہیں تو وہ کسی مالک نہیں بن سکتا تو یہ کرزے لے کے انسان پر گھر بنا کر نوکری پیشہ بھی انسان کم آمدنی والا بھی انسان اپنے گھر تک اپنی چھت دیکھ لیتا ہے تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا قدم ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے اس کو آگے روکنا نہیں چاہیے اس کو اور کم سود پر کرزے ملنے چاہیے تاکہ لوگ بچارے جو گھروں میں جھنپڑیوں میں سونے میں مجبور ہیں وہ اپنے چھت کے نیچے سونے آج میرا صاحب آپ پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو کیا پیغام دیں گے یہی ہے میرا کہ انسان کو ہمیشہ پوزٹیف سوچنا چاہیے پوزٹیف دیکھنا چاہیے نیکٹیوٹی میں نہیں جانا چاہیے اور انشاءاللہ اگر ہم پوزٹیف ہو جائیں گے یہ میری قوم پوزٹیف ہو جائے گی تو اللہ کے حفظ و کرم سے ہمارا ملک ترقی کرے گا میاں عطر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت دیا اچھا ناظرین علی عمران اور تمام ٹیم کو اجازت دے آئندہ جلد حاضر ہوں گے نئے مہمات نئے پروگرام کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات